بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ون کلاس سٹوڈنٹس آج ہم اپنے جو ہے وہ گرامرٹری بک جو ہے اس کا کام کرنا سٹارٹ کریں گے ہماری جو نیو آکسورڈ مارڈرن انگلیش بک ون تھی ٹھیک ہے اس کا کام ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ورک ٹاسک پہ جو آج سے آپ کام سٹارٹ کرو گے وہ ہے بک ون دہ گرامرٹری سیکنڈ ایڈیشن ٹھیک ہے اس کا کام ہم آج سے سٹارٹ کریں گے اور آج ہم اس کا کام جو کریں گے وہ ہے ہماری ایکٹیویٹی ون ٹھیک ہے آپ سب سٹوڈنٹس ایسا کریں اپنے ورک ٹاسک اوپن کریں انگلیش کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لیکھیں ایکٹیویٹی نمبر ون نیمز آف ٹھنگز ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ ہے آپ کا گرامرٹری کا کام آج سے سٹارٹ ٹھیک ہے یہ ہے ایکٹیویٹی نمبر ون نیمز آف ٹھنگز یعنی کہ چیزوں کے نام آپ سٹوڈنٹس دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو صرف چیزیں نہیں کہتے ان کا کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے اگر وہ کھانے والی چیزیں ہیں پہننے والی چیزیں ہیں کچھ بھی کسی بھی قسم کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے بیٹنے والی چیزیں ہیں لیٹنے والی چیزیں ہیں دیکھنے والی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز اس دنیا میں ہے اس کا کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سامنے کچھ چیزیں ہماری بنی ہوئی ہیں اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی چیز یہ بھی چیز یہ بھی چیز یہ بھی چیز نہیں بلکہ ہر چیز کو منشن کرنے کے لیے ہر چیز کو بتانے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے جیسے دیکھیں آپ لوگوں کا نام ٹھیک ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سٹوڈنٹ وہ سٹوڈنٹ نہیں میں آپ لوگوں کو اگر آپ میرے سامنے ہو کلاس میں ہو تو میں آپ کو نیم سے پکاروں ٹھیک ہے کہ عبداللہ اٹھے آمینہ اٹھے حاجرہ اٹھے اس طرح سے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں صوفے پہ بیٹھی ہوں تو میں یہ بولوں گی کہ میں چیز پہ نہیں بیٹھی میں اس کو کس طرح سے ایکسپلین کروں گی کہ میں صوفے پہ بیٹھی ہوں یعنی کہ اس کا ایک نام ہے ٹھیک ہے اور اگر میں کچھ کھا رہی ہوں تو میں یہ نہیں بولوں گی کہ میں ایک چیز کھا رہی ہوں بلکہ میں کیا بولوں گی میں ایپل کھا رہی ہوں بنانا کھا رہی ہوں جو چیز میں کھا رہی ہوں اب مجھے کچھ نظر آ رہے کوئی انسان نظر آ رہے یا کوئی درست کوئی پرندہ نظر آ رہے تو میں اس کو یہ نہیں بولوں گے کہ مجھے کچھ چیز نظر آئی ہے اس کو بتانے کے لیے مجھے اس چیز کا نام بتانا ہوگا تو یہ تھا آج آپ کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ جگہ کی ہوگی کہ اب یہ جو چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں ہم ان سب چیزوں کا لکھیں گے نام آپ سب سٹوڈنٹ اپنے ورک ٹاسک اوپن کریں ابھی ہم ان چیزوں کے نام لکھنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ کیا چیز نظر آ رہی ہے دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس کیاپ تو ابھی ہم اس کو لکھیں گے سی اے پی کیاپ ٹھیک ہو گیا دیکھیں اب ہم اس کو چیز نہیں کہہ سکتے اس کا ایک نام ہے تو اس کا کیا نام ہے کیاپ وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے بک گوڈ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بک یہ دیکھیں اس کا بھی ہم نے نام لکھ لیا یہ ہے کپ اس کا بھی ہم نام لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے بوٹ بوٹ کا بھی ہم یہاں پہ نام لکھ لیں گے یہ دیکھیں بوٹ ہم نے لکھ لیا اب یہاں پہ یہ کیا ہے ایپل ٹھیک ہے ایپل کا بھی ہم یہاں پہ نام لکھیں گے ایپل ٹھیک ہے یہ کیا ہے ٹری ہم یہاں پہ ٹری لکھیں گے یہ کیا ہے فلور ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے فلور یہ کیا ہے فیش یہاں پہ ہم لکھیں گے فیش یہ کیا ہے ایگ ایگ لکھیں گے اور یہ کیا ہے بیٹ یہ کیا ہے بیٹ تو بیٹ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا تو ون کلاس آج آپ کا ٹاپک تھا نیمز آف تھنگز یہ لکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے write the name of anything under its picture کہ یہاں پہ ان چیزوں کے نیچے جو ہے وہ ان چیزوں کا ہم نے نام لکھنا ہے اور میں نے یہاں پہ آپ کو ان چیزوں کے نام لکھ کے بتائے ہیں اب آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ تھا کہ کسی بھی چیز جو بھی اس دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے اور یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو لی گئی ہیں ان کے نیچے آپ نے نام لکھنا ہے میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں cap, book, cup, boat, apple, tree, floor, fish, egg and bat تو ون کلاس یہ تھا آج آپ کا grammar tree کا activity number one ٹھیک ہے جو آج ہم نے کی ہے آپ سب students نے اس کو گھر میں دو سے تین دفعہ ضرور practice کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے تیار ہو جائیں ابھی آپ سب students جو ہیں وہ اپنے science کے work class کو open کریں one class آپ سب students نے اپنے science کے work class کو open کر لیے ہیں کل ہم لوگوں نے topic پڑھا تھا list three ways we use plants ٹھیک ہے آج کا ہمارا topic ہے true or false tick اور cross ٹھیک ہے جو ٹھیک ہوں گے ان کے آگے ہم ٹک کریں گے اور جو غلط ہوں گے ان کے آگے ہم cross لگائیں گے چلیں ابھی ہم اسے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں we have four senses اب میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا تھا students کہ human have five senses تو یہ cross ہوگا یا ٹک ہوگا یہ cross ہوگا کیونکہ ہماری جو ہیں وہ five senses ہیں four نہیں ہیں تو ہم اس کو کر لیں گے cross clear اب next ہے we taste with our nose ہم کیا اپنے ناک سے ٹیسٹ کرتے ہیں مجھے پتہ آپ ہس رہے ہوں گے کہ teacher کیا آپ بول رہی ہیں تو یہاں پہ statement لکھی ہوئی ہے we taste with our nose تو یہ wrong ہے ہم کس سے ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے tong سے اپنے زبان سے تو اس کو بھی ہم cross کر دیں گے اب next ہے we use our fingers to touch اب کسی چیز کو چھونے کے لیے ہم fingers کا استعمال یہ لکھیں جیسے میں اس کو چھو رہی ہوں تو میں finger لگا رہی ہوں تو مجھے touch feel ہو رہا ہے تو یہ right statement ہے تو ہم اس کو ٹک کریں گے اس کے بعد ہے we smell with our mouth ہم اپنے موں سے smell کرتے ہیں ایسا ہی ہے نہیں بلکل بھی نہیں ہم کس سے smell کرتے ہیں nose سے تو یہ بھی wrong ہے اس کو بھی ہم cross کر دیں گے اب next ہے we taste with our tongue ٹھیک ہے ہم اپنے زبان سے چکھتے ہیں ایسا ہی ہے students بلکل ایسا ہی ہے we taste with our tongue ہم اپنے زبان سے کوئی چیز taste کرتے ہیں چکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کر دیں گے take one class یہ تھا ہمارا آج کا کام true or false ٹھیک ہے اس کو گھر میں آپ کریں گے practice کے طور پہ اور پھر اسے ایک دفعہ آپ لکھیں گے بھی تاکہ یہ کام آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے تو one class آج ہم نے انگلیش اور سائنس کا یہ والا کام کیا ہے آپ سب students نے اس کام کو بہت اچھے سے گھر میں کرنا ہے آپ سب students اپنا بہت حیال لکھئے گا take care اللہ حافظ